موسیقی موسیقی حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور موجزد ناظریم ہمارے نوام کس نے اور دیکھنے والا کو اسلام علیکم موسیقی 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 میں چلا گیا دوسری جنگ عظیم کے دوران اس ملک پر جاپان کا قبضہ ہوا نارو کی معاشیت کا دارمدار فاسفیڈ بڑھ گئی اس ملک سے متعلق دس ایسے نلچسپ حقائق ہیں جو آپ احباب کو کافی حیران کریں گے سنبر ایک نیچو اسی میں نارو دنیا کے امیر طریق ممالک میں سے ایک تھا لیکن دو ہزار سترہ میں یہ دنیا کے پانچ گریب طریق ممالک میں شامل کہا جاتا ہے کہ یہ ملک خوشکسالی کا شکار ہے جزیرے سے اٹھنے والی گرم ہوا بارش برسانے والے باطنوں کو برے تکیل دیتی ہے یہ سب جزیرے میں ہونے والی کانکنی کی وجہ سے نمبر تین انیسو دنبے کی دہائی کے آغاز میں فاسفیڈ کے دخائر ختم ہونا شروع ہو گئے تو حکومت میں آمنت پڑھانے کے لیے ان کلیت طریقے استعمال کیے لیکن حکومت کو باقی دفتان کا کامنا کرنا پڑھ گئے منصوبوں میں تر ایک منصوبہ موسیقی کے ٹھیٹر میں بھی سرمایہ کاری تھا نمبر چار رقم کے اصول کے لیے بنائے گئے دیگر منصوبوں میں سے حکومت کی طرف سے کافی ٹیبل بنانے کا آغاز کیا گیا نمبر پانچ حکومت کا ایک منصوبہ جو کامیاب ہوا وہ یہ تھا کہ دوسرے ممالک کو جزیرے میں بینک قائن کرنے کی پیش کشتی نارو نے خاص طور پر شیل بینکوں کو پروغ دیا جو کہ صرف کاغذات کی حد تک موجود ہوتے ہیں نارو کے شیل بینک عام طور پر لیندین کا ریکارڈ رکھنے سے آزاد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ منی لانڈرن کے لیے مثالی قرار پائے جزیرے کے آزاد بینکنگ قوانین نے اسے روسی ماپیا کے لیے پرکشش بنا دیا 1998 میں انہوں نے شیل بینک قائم کیے اور نارو کے ذریعے 70 عرب ڈالر سے زیادہ کی رقم غیر قانونی طور پر باہر پیجوائی سن دو ہزار میں نارو کے صدق نے 10 ملین ڈالر قدول کرنے کی گوشیں تو انہوں نے رقم کے حصول کے لیے قد لکھا اور طاق اس کے بدلے میں وہ نارو کے بینکنگ سسٹم میں اس اصلاحات متعارف کروائیں گے سن دو ہزار ایک میں اسٹریلیا نے چار سو چونٹیس پر پتام غزینوں کو لاحل کرنے سے اقار کر دیا اور نارو کو ان کے لیے آردی غز فرام کرنے کی ادائی کی اسٹریلیا نے مزید پناہ غزینوں کا راستہ روکنے کے لیے وہاں ان لوگوں سے مجرموں والا برقاؤ کیا جاتا اور انہیں فوقناک حالات میں حراستی مراقب میں رکھا جاتا اسٹریلیا پناہ غزینوں کو نارو میں رکھتا ہے اسٹریلیا نے نارو کو پچھلے چار سالوں میں پناہ غزینوں کو رکھنے کے لیے دس ارب ڈالرز ادا دیئے نمبر نو دو ہزار چونہ میں نارو نے غیر ملکی صحافیوں کے لیے اپنے ملک میں رپورٹنگ کرنا خاصہ مشکل بنا دیا لیڈیا ویزا کے لیے اپلائی کرنے کی فیر دو سو ڈالر سے بڑھا کر آٹھ ہزار ڈالر کر دی یہ فیر نقابل مابسی ہے جاہے ترخواست نامضلور ہی کیوں نہ ہو جائے بردست دو ہزار میں نارو کے صدر نے کہا کہ وہ جزیرے کی بحالی کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اکومت سمندر کے ساتھ ساتھ دیوار بنائے گی تاکہ ساحلی علاقہ مزید کم نہ ہو جزیرے کی بحالی میں 20 سال اور تقریبا 300 ملین ڈالر درکار تھے ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ قاوش آپ احباب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نقیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہماری اکلی ویڈیو کے آنے تاک اپنا اور اپنے پیاروں کا موسیقی